اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے جین کلوڈ اومکس کی اوپر لیکچر کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم آر این اے سیک کی جو ڈیٹا کی فائل ہوتی اس کو کیسے بناتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک ورڈ سنا گا ڈیٹا سیٹ کا تو آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایکسل کی اوپر رہتے ہوئے جو آر این اے سیک کا ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں آئیے دیکھتے اس میں کیا کچھ اویلیبل ہے جی سٹوڈنٹس آج کی لیکچر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جتنا بھی انپوٹ ڈیٹا ہوتا ہے جین ایکسپیشن کے لیے ان کی فائل کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں ہم دوبارہ آئے ہیں جین کلوڑ کی اسی ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اپشن اویلیبل ہے پلی پرسیسنگ کا جس اس ڈراب ڈون ایرے کو کلک کریں تاکہ ہم یہ تو پتہ چاہ سکے کہ یہ کس کس ڈیٹا کو ریڈ کرتا ہے تو اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس آجے گا آر این اے سیک کا ڈیٹا یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ہم جو فائل پر پیئر کریں گے وہ آر این اے سیک کے ڈیٹا کی فائل ہوگی پھر مائکرو ایرے ڈیٹا کی فائل ہوگی پھر اس طریقے سے جو ہمارے پاس جی ایو ڈیٹا ایمپورٹ جو کے انسی بھی سے آتا ہے اس کا ایکسری نمبر یا اس کی فائل کو ہم یہاں سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے تو آج کی لیکچر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ اس طریقے سے ہم تمام فائلز کو بنا سکتے ہیں اور پھر فردہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں کیسے اس کو یہاں پر اپلوڈ کر کے اس کے پھر فردہ جو ہے جو ہے جو ایکسپریشن کے نلسز دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آنا پڑے گا اس کے کنسپٹ کے اوپر یعنی کہ آر این ایسیک کیا ہوتا ہے مایکرو ایرے کیا ہوتا ہے اس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایم آر این اے کے سامپلز ہوتے ہیں ان کو ہم ریورس ٹرانسکپٹائز کر کے اس کو سی ڈی این اے کے سامپل میں کنورٹ کرتے ہیں پھر ان سی ڈی این اے سامپل کو ہم فلورسن ٹیگ یعنی کہ لیبل کرتے ہیں تاکہ ایزیلی جو ہے آگے جا کے ڈی این اے مایکرو ایرے کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو پروبز ان کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو سکے وہ پہ یہ جو پروبز ہیں اس سے ریلیونٹ جو جینز ہوں گے ان کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اور پھر جو ہمارے پاس یہ جو چپ ہے مایکرو ایرے کی وہاں پہ یہ فلورسن جو ہمارے پاس اس کا پیٹرن رائے گا اس سے ہم اس کو ریڈ کر لیں گے کیونکہ جو نہیں اٹیچ ہوں گے وہ یہاں سے واش اوٹ ہو جاتے ہیں جو اٹیچ لیتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس چپ کے اوپر جو ہے وہ پیٹرن جو اس کا کلر پیٹرن ہوتا ہے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں کونسا جین ایکسپریس ہوا کونسا جین ایکسپریس نہیں ہوا اوکے جی اب ہم موگ کرتے ہیں رینے سیک کی طرف یعنی کہ رینے سیک کا جو میتھڑ ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اس میں بھی سیمیلرلی اسی طریقے سے ہمارے جو رینے کے سامپلز ہوتے ہیں ان کو ہم ریورس ٹرانسکرپٹائز کر کے سی ڈی این اے میں کنورٹ کرتے ہیں پھر ان سی ڈی این اے کے جو ہمارے پر یہ فراغمنٹس آتے ہیں ان کو ہم سیکوینسر سے ریڈ کرتے ہیں سیکوینسر ان فراغمنٹس کو ریڈ کرتا ہے ریڈ کرنے کے بعد جو ہمارا ریفرنس جنوم ہوتا ہے ان کے جین کے کارڈگلی جا کرتا ہے کونٹنگ جو ہے وہ بناتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جین وان ٹو ٹری اور فور اور جن جن کے آگے کونٹنگ آویلیبل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سیمپل وان اور سیمپل ٹو یہاں پہ ہمارے پاس آگے پھر یہ تمام جینز آگے اور نیچر کی کونٹنگ آگے اب یہ تو کونٹنگ ہیں یہ فراغمنٹس جو ہمیں نظر آرہے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس جو ایکسپریمنٹل ڈیٹا ہوتا ہے یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا اس کو کیسے ہم کنورٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیو ڈیٹا پہ ویری سیمپل اگر آپ جین وان کو دیکھیں اور اس طریقے سے آپ یہاں پہ آج ہے ریڈ کے سامنے تو جین وان کے آگے دیکھیں سیمپل وان اور سیمپل ٹو کی کوئی ریڈ آویلیبل نہیں ہے تو یہاں سکورنگ میں بھی اس کے لیے یہاں پہ کیا آئے گا سیرو اینڈ زیرو آئے گا سیمیڈرلی اگر ہم جین ٹو کی اوپر جائیں تو یہاں پہ سیمپل وان جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ 15 ریڈز ہیں پھر سیمپل ٹو کے ہمارے پاس کتنی ریڈز ہیں 14 ہیں اس طریقے سے اگر ہم جین 3 پہ چلے جائیں تو اس کے دیکھیں ہمارے پاس جو سیمپل وان کے ریڈز ہیں وہ 4 ہیں اور سیمپل ٹو بھی کیا ہے 4 ہیں پھر جین 4 کے اگر بات کریں جین 4 پہ آجائے یہاں پہ اس لوم میں تو اس کے کالم میں چلے جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سیمپل وان ہے اس میں سیمون ہے اس کی ریڈز اور جو ہمارے پاس سامپل ٹو ہے اس کے کتنی ریڈ ہے فائن تو اس طریقے سے یہ جو فائل ہم کو یہاں سے پرپیئر کرنے پڑتی ہے اور فردہ ہم ڈیفرنٹ قسم کے جو سٹیٹیکل ٹولز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اس فائل کو آگے نارمیلائز کرتے ہیں وہ ہم آنے والے جو ہمارے لیکچے ہوگے ان میں آپ سے ڈسکس کریں گے نارمیلائز کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ڈیفرنٹ سٹیٹیکلی جو ٹولز ہوں گے ان کی بیس پہ جو ہے اس کے ایکسپریشن کے انیلسز دیکھتے ہیں تو ایسی فائل ہمیں جو ہے ایکسل کی فارم میں چاہیے ہوتی ہے اپنے ڈیٹے کو ایز اینپوٹ فائل جو ہے آگے انیلسز کے لیے اوکی نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے لاسٹ آپشن ہے وہ کیا ہے جی ای او کا یعنی کہ جین ایکسپریشن اومنی بس کا یعنی کہ یہ ایکسپریشن ہمیں ہم کیسے لے سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نسی بی ایسے جی ای او کی ایکسپریشن سے ڈیٹے کو کیسے جو ہے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اوکی اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا نسی بی کے ہوم پیج کے اوپر یہ اس کا ہوم پیج ہے یہاں پہ آپ آل ڈیٹا بیس کے ڈراب ڈون ایرو پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپشن اویلیبل ہوگا جی ای ای او ڈیٹا سیٹس اس کو سلیٹ کرنے اس کے بعد کوئی بھی آکے پاس جو آپ کو نون ای اٹکل سے آپ کے پاس جی ای ایکسپریشن کی جو ہے ایکسپریشن نمبر آویلیبل ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ لیں جی ایسے ہمیں میں نے بریسٹ کینسر کے لیے ایکسپریشن نمبر لکھی جی ایسے وان ایٹھری نائن فور سیون اس کو سرچ کریں جی ایسے آپ اس کو سرچ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کے ڈیٹا سیٹ اوپن ہو جئی دیکھیں فرسٹ جو آپشن آپ کے پاس آئے گا اس میں ہمیں لکھا بیری کلیے لکھا ہوا ہے کہ بریسٹ کینسر کے جو ایکسپریشن ہیں اس کے لیے یہ فائل جو ہے کریٹ کی گئی ہے یہاں یہاں پہ اس کو سمیٹ کیا گیا آپ اس کو نیوٹ ٹائب میں اوپن کریں تو یہ فائل اس طریقے سے کچھ ہمیں نظر آئے گی یہاں دیکھیں جو ہم جو ہے جی ای او یعنی جو ہم جین ایکسپریشن اومنی بس کہتے ہیں وید آور ایکسپریشن نمبر جو کہ بریسٹ کینسر کے لیے جو ہے وہ ایکسپریشن کو ہم ریڈ کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں ارگانیزم جو ہے بریسٹ کینسر ظاہری بات ہے کہ ہومو سیپین سے ریلٹیڈ ہے پھر ایکسپریمنٹل ٹائپ آ جائے گی ٹھیک ہے ایکسپریشن نیلسز ہیں ہائی اتھرپورٹ سیکوینسنگ کے بعد پھر اس کی سمری میں ڈیٹیل آ جائے کہ یہ ڈیزیز کہاں پہ ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے آر اینسیک کی میتھوڈ یوز کیا گیا ہے جو بھی سیکوینسنگ کا میتھوڈ یوز کیا ہے اگر مایکرو ایرد مایکرو آئے گا اگر آر اینسیک تو آر اینسیک آئے گا اور آر ڈزائن یہاں پہ آ جائے گا کہ ہمارے پاس وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تھرٹی سامپل تھے تھرٹی پیر کی فارم میں تھے کچھ یعنی کہ تھرٹی نارمل تھے تھرٹی کینسرین ٹیشوز کے جو سامپل تھے ہمارے پاس سامپل ہو جائیں گے سکسٹی ابھی نیچے ہم دیکھتے ہیں اس کو پھر کانٹریبیوٹرز آگئے پھر جس آرٹیکل میں نے یہ اپنا جو ہے سپیشن کا ڈیٹیل آجے گی یہ سار ایک ساری جو ہے ڈیٹیل یہاں پہ آگئی سمیشن آف دیس ڈیٹا آن اینسی بی آئے پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس پلیٹ فارم اس میں یہ سامپل آگئی جیس میں آپ کی شروع میں بتایا تھا اس نے 30 پیر کی بات کی تھی مطلب ہے کہ 30 اس کے پاس کون سے سامپل ہوں گے ہیلتھی اور 30 کون سے ہوں گے اس میں ڈیزیز یعنی کہ انسیرین ٹیومر آپ مور پہ کلک کریں تو آپ کے اوپر یہ تمام کی تمام جو ہے ٹیومر کے سیلس سارے سارے یہاں پہ آجائے پھر نیچے نارمال سٹارڈ ہوگی تھرٹی آپ کسی ایک سامپل کے اوپر کلک کریں اور وہ سامپل کلک کرنے کے بعد نیو ٹائم اس کو اوپن کریں تو یہ اس کی فردر ڈیٹیل یہاں پہ آجائے گی یہ ایسے کہ ہم نے یہاں پہ ٹیومر اپلکیشن 1 جو سامپل مروان ہمارا تھا اس کی فائل کو یہاں پہ اوپن کی ہے اس کی فردر جتنے بھی پروٹوکل اور جو جو اس نے فردر اس کو یوز کیا سیکوینسنگ کے لیے پی سی آجائے گی سارے ڈیٹیل یہاں پہ آجائے گی لیبریری کا نام آجائے گا ٹرانسکیپٹومی کے ایسے ڈیٹیل بیس پہ جو اس نے لیبریری کی سیلیکشن کی تھی یہ اس کی ڈیٹیل ان ڈیٹیل جو کچھ بھی اس کے اندر یوز ہوا تھا ایک سامپل کی وہ سارے سارے یہاں پہ آویلیبل اس کا سیکوینس تک یہاں پہ آویلیبل ہے ہم واپس آئیں گے پچھلی اپنی جو ہے وہ ویب پہ جہاں پہ ہمارا اس کا پورے کا پورا ڈیٹا آویلیبل تھا ہے تو اس پہ نیچے دیکھیں تو ہمارا پاس اس کا ایسا ری نمبر بھی ہے یہ بھی ہم فردر اگر یوز کرتے ہیں لیسے لاسٹ امار کو بتایا تھا پر ڈیومی کے اندرسکلی یوز ہوتا ہے یہ اگر ہم لاسٹ بھی دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک فائل آویلیبل ہے یہ وہ فائل ہے جس کے لیے جو ہے ہم جی ای او کے اوپر آتے ہیں اس فائل کو یہاں سے ہم ڈونلوڈ کرتے ہیں آپ کلک کریں ایچ ٹی ٹی پی کے اوپر جیسے آپ کلک کریں تو یہ ڈونلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی یہ جو ہے اس لیے سے کمپریسٹ فائل ہوگی یہ دیکھیں فائل یہ ڈونلوڈ ہو چکی ہے تو ایکسلی فارم میں یہ فائل اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سیں گے کہ اس کا ڈیٹا کیسے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس بریس کینسل کے جو ہمارے پاس سکسٹی سامپلز تھے دیکھیں اب جو ہے کالم میں ہمارے سامپلز ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل سکسٹی سامپلز ہمارے پاس ہیں اور ہم رو کی طرف آئیں تو یہ ہمارے پاس سارے کیا ہیں جینس ہیں دیکھیں بریس کینسل سے ڈیٹر ایکسپریشن کے تمام جینس ہیں اور یہ اوپر کے طرف دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں اس کے سامپلز ہیں اور یہ فرد ان کے کیا ہے کہ ایکسپریشن آگئے کہیں اس کا زیلو ایکسپریشن ہے کہیں ان کا فائیو ایکسپریشن ہے کہیں ان کا ٹوئنٹی وان ہے کہیں ان کا تھرٹی فور ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کارڈنگ ٹو جو سٹینڈرز ہوں گے یا اس کے پاسٹیو جو سٹینڈرز ہوں گے کارڈنگ ہی یہاں پہ اس کے ایکسپیشن سارے دیئے ہوئے ہیں جو لوگ آر ریئیل ڈائیم پیس سے ریوز کرتے ہیں وہ اچھے تھی انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایکسپیشن کو کیسا ریڈ کرتے ہیں تو یہ فائل ہمارے پاس سارے ایکساری آگئی تو اس فائل کو بھی وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس فائل کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا جو پیچھے میں نے آپ کو دیمونٹسٹریشن میں بتایا تھا آپ خود کانٹنگ کو دے کے بھی فائل کو وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس لیکچر کو سننے کے بعد میں اس بات کی تو توقع آپ سے ضرور رکھوں گا کہ آپ جتنے بھی اس کے انپورٹ کے تینوں کے تینوں جو فارمنٹس ہیں یا تینوں کے تینوں فائلز ہیں ان کو آپ پھر ہی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا ہی ہوتی کہیں اور ان کو کس طریقے سے فردر پھر آگے ان کی فائلز کو بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو فردر آگے امپورٹ کیا جاتا ہے انیلسس سے پہلے پہلے ہمارا جو اگر نیکس لیکچر ہوگا وہ سب سے اپورٹن لیکچر ہوگا دیکھیں گے رنے سیکھ کے ڈیٹر کی فائل کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے جین ایکسپریشن یا ٹرانسکرپٹومک انیلسس کر سکتے ہیں گو لکھ فر یو ریسرچ اور گو لکھ فر یو ترانسکرپٹومک انیلسس